بطرمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے صحت کے شعبے میں کئی نئے اقدامات و مصوبہ جات متعارف کروا ہے جس صحت عامہ کے شعبے میں انقلابی تبدیلی رنمہ ہو گئی یہی وجہ ہے کہ آئندہ مالی سال میں شعبہ صحت کے لیے مجبوری طور پر پانچ سو انتالیس عرب پندرہ کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے جو کہ روان مالی سال سے چودہ فیصد زیادہ ہے جس میں چار سو دس عرب پچپن کروڑ روپے ویڈ ترقیاتی بجٹ کی محتمی مختص کیے گئے ہیں جو کہ روان مالی سال سے پندرہ فیصد زیادہ ہے جبکہ ایک سو انتالیس عرب ساٹھ کروڑ روپے مجموعی طور پر شعبہ صحت کے ترقیاتی بجٹ کے لیے تجمیز کی گئے ہیں جو کہ روان مالی سال سے پندرہ فیصد زیادہ ہے جنابے سپیکر شعبہ پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے ترقیاتی بجٹ کی محتمی مچالیس عرب ساٹھ کروڑ روپے کی خطیر وقم مختص کی جا رہی ہے جو کہ روان مالی سال سے چون فیصد زیادہ ہے پنجاب بھر کے بی اچیوز اور آر اچیوز کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے تاکہ دہی علاقوں میں بھی نیاری طبی خطبات کو یقینی بنایا جا سکے اس زمن میں اس زمن میں پریری ویمپنگ پروگرام چیز ون کے تحت سولہ عرب روپے اور فیز ٹو کے تحت سات عرب پچاس کروڑ روپے کی رقم آئندہ مالی سال میں رکھ دی گئی ہے جناب سپیکر وزید براہ وزیراعلا پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصی ہدایت پر صوبے پہر کے تمام سرکاری ہزپتالوں کی اوپی ڈیز اور امرجنسیز کے سب مریضہ کو بلا تفریق مفت عدویات کی فرامی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس مد میں پچپن ارک چالس کروڑ روپے کی خطیر لقم مختلف کی جا رہی ہے جناب سپیکر بچوں کی نشوہ کو یقینی بنانے اور ان کو مستقبل میں ممکنہ محضوریوں سے بچانے کے لیے امراض کی بروت سکریننگ کا ایک بڑا اور جامع مصوبہ تشکیل دیا گیا ہے جس کی کل لاغت دو عرب روپے ہے اس منصوبے کو اس منصوبے کا مقصد بچوں میں بیماریوں کی جل تشکیز کا ایک مربوط نظام مرتب کرنا ہے جس کے تحت نہ صرف مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے بلکہ بیماری کی شنافتی صورت میں فاری اقدامات بھی لیا جائیں گے تلاوازی سپیشلائز ہلت کیئر کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں آئندہ مالی سال کے لیے 86 عرب روپے کی خطیر رقم مختلف کی جا رہی ہے جس کے تحت کئی بڑے منصوبہ جات عمل میں لکھت جا رہے ہیں جن کا ذکر میں اپنی تقریر کے آغاز میں کر چکا ہوں